اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچہ نمبر 19 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ایکسرسائز 11.2 کا کوسٹن نمبر 11 اور کوسٹن نمبر 12 سٹوڈنٹس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر 11 کی کوسٹن نمبر 11 میں ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ دی ہوئی وہ کچھ اس فارم میں دی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس میں دیکھیں اگر ہم نیچے گوھر کریں تو ہمارے پاس کچھ لینئر فیکٹر آ رہے ہیں اور کچھ کوڈیٹر فیکٹر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ہم ڈیریکٹ لیپلاز ٹرانسورم یا انیورس لیپلاز ٹرانسورم فائنڈ نہیں کر سکتے پہلے ہم اس کے ریزولف کریں گے پارچل فریکشن میں ٹھیک ہے ثورت سمپلیفائی کر لیں گے پارچل فریکشن میں ہم پتہ اس میتر کے ساتھ ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی ایکویشن میں کنورٹ کر لیا اب اس کو پارچل فریکشن کے والے میتر کے بعد اس کو سول کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو اے بی اور سی کی سی اور ڈی کی ویلیوز آتی ہیں وہ ہم نے یہاں پر پوٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ویلیو تھی یہ ہمارے پاس بی کی ہے یہ وہاں ہمارے پاس سی کی ویلیو اور یہ ہمارے پاس ڈی کی ویلیو آگئے ونوی آنے والیوں سے رکھیںators لے لیا ٹھیک ہے یہ تین وہ ہے تو یہاں سے ہمیں ٹھیک ہے آگے میں اس کی سمپل کلکولیشن کرنی ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں اس فیکٹر کو لے لیں یہاں پر دیکھیں مرپس اوپر ٹو آ رہا ہے اس کو ہم نے ہم نے کامل لے لیا ہے پیچھے کہہ رہا ہے ہمارے پاس وان آور ایس رہا گیا ٹھیک ہے تو سمپل سا ہے ہمیں پتہ ہے جو لیپلاس ٹرانس فرم وان اوپر ایس جو وان کا جو لیپلاس ٹرانس فرم ہوتا ہے وہ کیا تھا ہمارے پاس وان آور ایس تو اس کا مطلب ہے وان آور ایس کا انورس لیپلاس کیا ہوگا وان آور ایس ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سمپل تھا ٹو کو پھر وان سے ملٹیپلائی کیا تمہارے پاس ٹو آنس آگے ٹھیک ہے یہ فرسٹ فنکشن کو ہم نے سالف کر لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکنڈ فنکشن کی یعنی ہے جو یہیئے ہمارے پاس فنکشن دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے دیکھیں ہمارے پاس لکھا ہے ایس پلس ٹو اگر نیچے لکھ دیں ایس mains ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم فارمولے مرورٹ کریں گے پہلے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پلس تھا اس پلس یہاں پہ یہ جو پلس آ رہا ہے اس پلس کی جگہ آپ ہم نے اس فارم میلک سکتے ہیں s- into minus 2 minus minus plus 2 پلس ہو کے دوبارہ plus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ والا ہمارے پاس فارمولا کیا ہوتا ہے 1 over s-2 دیکھیں لکھا ہوا ہے 1 over s- into minus 2 فارمولا بن رہا ہے 1 over s-a اور 1 over s-a والا فارمولا کس کا ہوتا ہے exponential function یعنی e raise to the power minus 80 والا فارمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے 80 والا sorry تو یہ ہم نے اس فارمولے میں ہم نے اس کے اس فارمولے میں convert کر کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آگے سے ہم s-d's ساتھ میں چلتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے second function کو بھی solve کر لیا اب بات کرتے ہیں third function کی یعنی کہ جو ہمارے پاس یہ والا function دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم نیچے تھوڑا سا گوھر کریں تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے s square plus 4s اس کو ہم تھوڑا سا convert کریں گے اس سکیئر پلس 4s لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے s plus 2 والے فارمولے میں s plus 2 whole کا سکیئر اب اس کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹرم تو آگے ہیں نہیں s square plus 2 eb والا یہاں پہ ہمارے پاس 2 کا سکیئر نہیں ہے تو وہ لانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس 13 لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کو ہم اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں یہ 13 ٹھیک ہے ہم نے ویسے لکھ لیا ہم نے کہا کہ اپنی طرف سے 4 کو یہاں پر add بھی کر لیا اور minus بھی کر لیا نیچے ٹھیک ہے کیوں کی ہے وہ دیکھنے پہلے سے ہم denominator کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ اس function کو ہم نے کس طرح solve کر رہا ہے یہاں پر ہم نے اگلے step simple plus 4 کر لیا minus 4 کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم پہلے تین digits کی بات کریں یہاں پر تو الکھاوہ s square plus 4 s plus 4 اب اس کو اگر ہم فارمولے میں close کریں تو ہمارے پاس فارمولا بنتا ہے s plus 2 whole square اب s plus 2 whole square کو اگر ہم open کریں تو ہمارے پاس یہی چیز بنتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے فارمولے کو close کر لیا آگے جو plus 13 اور minus 4 تھا اس کو plus minus کرنے کے تو ہمارے پاس plus 9 رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس اوپر والا function اب بات کرتے ہیں اب اوپر والے function کی ٹھیک ہے نیچے والے کو ہم نے اس طرح سے اوپر لکھا ہوئے ہمارے پاس s minus 4 اب دیکھیں اگر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے s plus 2 تھا ہم نے اوپر بھی s plus 2 لے کے آنے تو s plus 2 لانے کے لیے ہم نے کیا کیا یہاں پر 2 کو add بھی کر لیا اور minus بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد next دیکھیں ہم نے کیا کہ یہ s plus 2 تھا ان کو ہم نے اٹھا کر کے لکھ لیا اور یہ جو ہمارے پاس جو minus 2 اور minus 4 ہے یہ دونوں مل کے ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے minus 6 بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد اب آگے ہم دیکھیں یہاں پر دو فنکچن ہیں s plus 2 اور minus 6 یہ ایک دوسرے ایک ساتھ minus ہو رہے ہیں تو ان کو ہم لیدہ لیدہ کر کے لکھ لیں گے s plus 2 کا لیدہ سینورس لے پاس ٹرانس فارم لے لیا minus 6 کا ہم نے یہاں پر لیدہ سینورس لے پاس ٹرانس فارم with same denominator ٹھیک ہے تو یہ کر لیا اب یہاں سے دیکھیں 6 کو ہم نے direct یہاں پر common بھی لے لیا تو پیچھے رہ جائے گا one over something nature جو lc میں وہ تو دونوں کا سیمی رہے گا نا تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دیکھیں اب یہ والا جو ہے اس پر دھوڑا سے خور کر یہ مرپس کونسا فارم لہ اگر یہاں پر ہم اس 2 کو اور اس 2 کو neglect کر دیں پیچھے مرپس کیا بچ رہا ہے s over s plus s square plus 3 square مطلب کہ s over s square plus a square تو وہ والا فارم لہ کس کا ہوتا ہے مرپس cause والا فارم لہ ہوتا ہے اگر اس میں کوئی چیز اگر اسی cause والے فارم لے میں اگر ہمارے پاس یہاں پر plus ہو رہا ہو a اور یہاں پر plus یا minus ہو رہا ہو کوئی بھی term تو ہمارے پاس کونسا term بنتی ہے وہ پر تب ہمارے پاس shifting property use ہو رہی تھی ہے اور shifting property ہمارے پاس کیا ہوتی تھی exponential function multiple ہو رہا تھا کسی بھی function کے ساتھ تب ہم وہاں پر جہاں جہاں پر ایسا آ رہا تھے وہاں پر ہم اس کو a کو add کر لیتے اب یہاں پر consider کر لیں a کے جگہ پر ہمارے پاس two آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے تو ٹھیک ہے تو اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہمارے پاس اس function کی open form ہے ٹھیک ہے اب اس function کے اوپر اگر ہم shifting property apply کریں نا تو ہمارے پاس یہ والا answer آتا ہے ٹھیک ہے تو inverse lap class میں mind میں رکھنا ہے کہ ہم نے inverse کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سے open form ہے اس کو ہم نے close کر کے لکھ لیا اس form ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کے اوپر اگر ہم shifting property کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس اوپر والی condition دوبارہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو solve کر لیا اب یہاں پر دیکھیں six common and common لے لیا ہے اندر ہمارے پاس یہ چیز رہے گی اگر آگے آپ روگ نے اس کی calculation دیکھ لینی ہے تو simple یہاں پر دیکھیں اوپر ہمارے پاس s والا آ رہا تو ہم نے cause والا فارمولہ لکھا ہے یہاں پر ہمارے پاس question number 11 اس کے بعد بات کرتے ہیں question number 12 کی ٹھیک ہے تو question number 12 میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے اس نے میں statement کیا دی ہمارے پاس کچھ یہ والی statement ہے دونوں quadratic factors ہیں تو definitely ان کو پہلے ہم partial fraction method use کرتے ہیں ہم اس کی simplification کر لیں تو partial fraction والے method کو لگانے کے بعد a b c d کی جو بھی values آئیں گے ان کو put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو final equation ہے گی وہ ہمارے پاس یہ والی بنیں گی ٹھیک ہے تو اس کو اس equation کا partial fraction والے method سے solve کریں solve کرنے کے بعد آپ کو final answer یہ ملے کہ یہاں پر ہم نے اس کو direct لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب next اس کو تھوڑا سا الیدہ کر کے لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو function 2s اور 3 یہ آپ اس میں منس ہو رہے ہیں ان دو نکھ ہم نے الیدہ الیدہ کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر نیچے 75 نہیں لکھو تو یہاں پر 75 آئے گا اس کے بعد یہاں پر بھی دیکھیں دو function ہیں مارے پاس یہاں پر دیکھیں 2s اور plus 15 یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ پلس ہو رہے ہیں تو یہ والے plus اور یہ دونوں کو ہم نے الیدہ الیدہ کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے ان دو functions کو ہم نے یہ الیدہ کر کے لکھ لیا ان دو functions کو ہم نے یہاں پر الیدہ کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا step wise ہے ٹھیک ہے تو اب next دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے کیا کیا مائنس 2 over 75 کو یہاں سے common لے رہی اندر مارے پاس یہ چیز رہ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں ہم نے یہاں پر نیچے 75 آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ والے 70 اوپر دونوں کا ہے تو یہاں پر نہیں لکھا تو اس کو upload دھیان سے لکھ لینا ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پر نیچے مارے پاس آ رہے minus 3 over اس کو ہم نے common لے لیا اندر مارے پاس کونسی چیز رہ گی یہ والی رہ گی ٹھیک ہے 1 over s square 4 کے جگہ پہ ہم نے اس کو لکھ لیا ہے 2 کا square ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بھی 2 over 75 کو ہم نے common لے لیا اندر مارے پاس یہ چیز رہ گی اب یہاں پر ہم نے تھوڑی سی simplification کرنی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان مارے جیسے پچھلے question میں s square plus 6 x اس کو complete formula بنانے کے لئے یہاں پہ میں plus 9 اور minus 9 کو اپنی طرف سے plus b کیا اور minus b کیا اوپر بھی ہم نے اس کو لانے کے لئے plus 3 کر لیا minus 3 کر لیا کیوں کیا نیکس step میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی دیکھ رہی ہے یہ 50 اور 75 کو لیدہ لیدہ کر کے لکھا یہاں سے میں نے ان دونوں کو بھی لیدہ کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے اور پیچھے کیا رہ جائے گا مارے پاس one over something رہ جائے گا یہ چیز ٹھیک ہے تو next ایک minute اب next والے step میں اس کو مزید calculation اس کی کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے پہلے ہم پیچھے سے solve کریں یعنی یہ جو چیز ہمارے پاس بنی ہوئی تھی وہ same as it is آگئی اس کے بعد ہم نے یہ چیز لکھی تھی وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر آگئی اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کون سی فام تھی یہ تھا اس کو ہم ثوڑا سے solve کر لیتے ہیں 2 over 75 جو term ہمارے پاس تو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ آ رہی ہے یہ پر دیکھیں اوپر کیا آ رہا تھا ہمارے پاس s plus 3 ٹھیک ہے اور نیچے کیا آ رہا تھا ہمارے پاس s کے اگر گوھر کرے تو s plus six x plus nine لکھ ہو ہے اس کو ہم یہاں پر question کرنی ہے سمجھ آگئی ہوگی یہاں پر کیا کیا ہے اب یہاں پر 14 کا ہم نے انڈر root بھی لے لی لی اوپر مارے پاس s plus 3 آگئے ٹھیک ہے اب یہ والا جو منس والا تھا یہ ہم نیکس step میں لے گئے ہیں جب یہ والا 3 ہے اس 2 کے ساتھ اس وجہ میں زیادہ مطلب نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آگے آپ لوگ نے دیکھ لی بلکل یہ step calculation کی اتنے سارے question کر لی امید کرتا ہوں کہ اتنا تو انسان اب کری لیتا ہے ٹھیک ہے یہ تک آپ لوگ نے اس کو دیکھ لی ایک چیز کا خیار رکھ رہا اسی کا part ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک step پر آ رہا ہے یہ یہ پر یہ یہ شروع ہو رہا ہے یہ پر آ کر رہا تو یہ ایک step ہے جب یہ پر ایرو آئے گا تب وہاں پر جو نیا step وہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں سٹیپ سامنے کیا ہو ہے آپ لوگ نے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لینا ہے بس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے question number 11 اور question number 12 کو discuss کیا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جس میں ہم discuss کریں question number 13 and question number 14 کو تو تب تک کے لئے take care and allah afis